سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور سندھ نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز علی بھٹو سے ملنے ان کے گاؤں میر پر بھٹو پہنچے وہ صبح صبح تیار ہو کر شکار کے لیے روانہ ہو رہے تھے آپ نے لندن میں تعلیم حاصل کی بڑے شہروں میں رہے اس کے بعد دہات میں رہنا کیسا لگتا ہے دہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے تعلیم وغیرہ تو میں نے بڑے شہروں میں حاصل کی لیکن میں پیدا دہات کی جس گاؤں سے ابھی دکھ لے ہیں میں وہاں ہی پیدا ہوا تھا اور میرے تعلیم کی ابتداء بھی گاؤں کے سکول سے ہوئی اور اس کے علاوہ کیونکہ ہماری بریڈ این وٹر جو ہے وہ دہاتوں میں ہیں تو میں بہت اور پھر یہاں دہاتوں کا شگل شکار وغیرہ ایسی باتیں وہ بھی مجھے شوق ہیں ان کی شکارگاہ میں پہنچے جس کے ایک طرف جنگل دوسری طرف کھیت اور درمیان میں شکار کے لیے کھلا میدان تھا آج کی جدید سوچ کے مطابق شکار کو غیر انسانی اور وحشیانہ کھیل سمجھا جاتا ہے آپ جیسا تعلیم یافتہ شخص اس میں کیا مزہ لیتا ہے؟ یہ تو ہر ایک کے سوچ کی بات ہے جی ویسے تو مرگی خانہ اور انڈا خانہ بغیر انسانی عمل سمجھا جاتا ہے تو یہ تو اب پوری دنیا میں شکار بھی ہو رہا ہے اس کے مخالف بھی ہیں جو سیولائز کنٹریز ہیں ان میں شکار ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں پرندے مارے جاتے ہیں جانور مارے جاتے ہیں تو یہ جو سوچ کا فرق ہے یہ تو نہ صرف شکار کے سلسلے پر لیکن دندگی کے ہر شعبے میں یہ ہے ہی کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی پاسٹ ٹائم ہے کسی کو کوئی اس سے تکلیف نہیں پہنچتی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں سب لوگ جو اس میں پارٹسیٹ پر کرتے ہیں وہ بھی شوقین ہیں والنٹیئرز ہیں ناب بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں اور مجھے یہ بچپن سے شکار ہے اسی ماحول میں میں چھوٹا ہو کے بڑا ہوا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی ماحول میں میں مر ہوا کیونکہ باقی جو ماحول اس ملکوں میں بڑا ہوا ہے اس سے توبہ بہتر ہے کیا شکار کے بھی کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں جہاں بلکل رولز ہیں تو یہ رول ہے کہ چھوٹے یا بچے پہ یا مادی پہ کتے نہیں چھوڑے جائیں گے ان کو نہیں مارا جائیں گے اور جو بڑے ہیں ان پہ بھی صرف چار کتے اور اس کو بھی بھاگ جانے کا موقع دینا چاہیے جان چھوڑانے کا موقع دینا چاہیے اور یہ غلط تاثر ہے کہ شکار کرنے والوں نے وائل لائف کو ختم کیا ہے شکار کرنے والا پریزور کرتا ہے وائل لائف کو سیلیکٹیو ہنٹیں ہوتی ہیں زری زمینوں میں واقع فارم ہاؤس منزلگاہ پہنچے ناشتہ بھی وہیں کیا ستر سال عمر ہونے کے باوجود آپ ابھی تک پوری طرح چاکو چوبند ہیں کیا آپ اپنی خوراک میں کوئی خاص قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کوئی خاص چیز تو نہیں بلکہ میں بہت ہلقا اور چکنائی سے پاک کھانے کھانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں جوار کی روٹی شامل ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت نہیں وہ صرف فائبر ہے اور کوئی خاص بات ایسی کوئی نہیں ہے میرے والد صاحب بھی اٹھانوے سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا اور آخری وقت تک وہ بہت فٹ تھے یعنی ان کا وزن وغیرہ بالکل وہ آئیڈیل تھا تو نسل کا بھی فرق پڑتا ہے پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ پسندیدہ ہمارے یہاں ایک مرگی پکلی ہے مسالوں کے ساتھ اور انگاروں پہ وہ ہماری ٹیپل ڈائیٹ ہیں اور میرے خاندان میں دال کو بہت پسند کرتے ہیں سب اور ہمارے یہاں جو دال بنتی ہے وہ کہتے ہیں ایسی ہے کہ مردہ کھائے تو زندہ ہو جائے ان کی زمینوں کے بیچوں بیچ دریائے سندھ بہتا ہے وہاں کشتی رانی کی سندھ کی دھرتی ہو یا دریائے سندھ اس سے بہت سے رومانس وابستہ ہیں آپ کتنے رومانٹک ہیں؟ یہ سچل سر مست اور شا عبداللطیف کی دھرتی ہے ان کی شاعری میں یہ دریائے سندھ جو ہے اس کا بڑا کردار ہے لیکن حالات ایسی بن گئی ہیں کہ یہ دھرتی بھی دم توڑ رہی ہے تو یہ دریائے بھی دم توڑ رہا ہے آج کل رومانس ان دونوں میں بہت کم رہا ہے ذاتی زندگی میں کتنے رومانس کی ہے؟ یہ تصور پیدا کرتے رہے ہیں کہ جو بوٹوز ہیں وہ بڑے رومانٹک لوگ ہیں تو میں کہوں گا کہ نہ کسی سے کم ہے نہ کسی سے زیادہ ہے عام تأثر ہے کہ سندھ کے جاگیردار بہت شادیاں کرتے ہیں آپ نے کل کتنی شادیاں کی؟ شادیوں کی ریس میں تو میرا خیال پنجاب اور کچھ ہمارے دوست اولیت لے جاتے ہیں ان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن میری پہلی شادی جو خاندان میں سے تھی وہ تیتیس سال قائم رہی جس کے بعد میری بیوی نے انتقال کیا اس کے بعد پھر میں نے دوسری شادی کی جو دس سال سے زیادہ نہیں چل سکتا اب میری تیسری آخری شادی ہے جس کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں گڑی خدا بخش پہنچے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بٹو کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ظلفکار علی بٹو کے ساتھ کیا بعد میں آپ کے پیپس پارٹی کے ساتھ اختلافات بھی ہوئے اب اتنے سال گزرنے کے بعد آپ ظلفکار علی بٹو کی شخصیت کے مصبت اور منفی پہلو کون سے دیکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی بینل اقوامی لیول کی شخصیت تھی اس جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کا دنیا کا ٹاپ لیڈر تھا اور اس وقت ہمیں اس کے درجے یا کیلبر کا آدمی دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا وہ میرا استاد تھا میں نے سب کچھ اس سے سیکھا اور اس سے بہتر استاد مجھے یقین ہے کہ دنیا میں مجھے نہیں مل سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وقت سنیری الفاظوں میں لکھا گیا تو وہ ظلفکار علی بٹو کا لیکن پھر اس کی کوئی قسمت ایسی تھی کچھ غلطیاں بھی ہوئی کچھ کمزوریاں بھی تھی جس کی وجہ سے اس کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا اور اس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی لیکن یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جہاں جب تک یہ ملک ہے اور اس ملک میں سیاست ہے تو ظلفکار علی بٹو کا نام چٹانوں پہ نظر آئے گا آسمان پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کیا یہ تأثیر درست ہے کہ ظلفکار علی بٹو کے جیل کے دنوں میں آپ نے انہیں چھوڑ کر بے وفائی کی تھی بلکل غلط ہے جیل کے دنوں میں ہم ان کے ساتھ رہے آخری وقت میں میرے سواک اور کوئی نہیں تھا جیل کے دروازے پہ میں اکیلا تھا حالانکہ پورا عرصہ میں بھی جیل میں رہا اور ان کے قتل سے صرف بیس دن پہلے میں جیل سے نکلا تھا اور سیدھا راولپنڈی ڈسٹرک جیل پہنچا اور دروازے پہ موجود رہا اس کے بعد بھی ہم نو سال پیپلز پارٹی میں رہے بے نظیر کے ساتھ رہے اور اکثر عرصہ جیلوں میں گزارا اور جب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہے صرف اقتدار کی سیاست کرے گی تو تب ہمارے راستے الگ ہوئے ورنہ ہم آج بھی بٹو شہید کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں میر پور بٹو واپس پہنچے دوپیہر کا کھانا کھایا گھر میں انہوں نے اپنی پارٹی کے عراقین کا اجلاس پولا رکھا تھا میری پال کی سکل رہے ہیں انہوں نے گھر کے اندر گھر کے قریب واقع زمینوں پر گئے کئی حلکوں میں یہ تاثر ہے کہ سندھ اور پنجاب کے جاگیرداروں کی زمین ذری صلاحات کے باوجود کامنے ہوئی آپ کی زمین کتنی ہے ہماری زمین تو بہت زیادہ تھی کوئی ساٹھ پینسٹھ ہزار اکڑ کے قریب پوری فیملی کی لیکن جو ایوب خان کے ذریعہ سلاحات سے ففٹی ایٹ ففٹی نائن کے اس میں ہماری چیلیس ہزار اکڑ زمین سرندر ہوئی ہے اب ہمارے پانچ کو تو کوئی پانچ ہزار اکڑ زمین ہے تو وہ جو لائف سٹائل وغیرہ جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے کہاں سندھ کے دور افتادہ گاؤں میں رہنے والا جاگیردار اور کہاں کتابوں کا شوق یہ تو بڑا تضاد ہے نہیں لوگوں کو قسم قسم کے شوق ہوتے ہیں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے صرف شکار کتابوں کا شوق ہے کس قسم کی کتابیں زیادہ شوق سے پڑتے ہیں میں زیادہ ہسٹری پولیٹکس پولیٹکل فلسفی کرنٹ اوینٹس میں زیادہ شوق رکھتا ہوں پولیٹکن فکشن بھی میں پڑھتا ہوں ان کے ڈرائنگ روم میں اباؤ اجداد کی تصویریں لگی ہوئی ہیں رات کے کھانے کا پور تکلف انتظام تھا اڈرائنگ روم میں شکر ہے اٹھٹیا یہ بہت دور ہے آج کل آپ ہر وقت محافظوں کو ساتھ رکھتے ہیں آپ کو کس سے خطرہ ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے یہاں یہاں کہ زندگی کا طریقہ ہے یہاں کی سخافت اور اسم و رواج کا حصہ ہے لیکن اب تو یہ ضرورت بن گئی ہے اس کے بغیر تو کوئی دیاتوں میں چل نہیں سکتا کسی کی لائف کہیں بھی سیکیور نہیں ہے سندھ میں لائن آرڈر کا جو پروگرام ہے اس نے گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے جب آپ پہلی بار سندھ کے وزیرعالہ بنیں تو اس دور میں سندھی اور اردو لسانی فسادات کا آغاز ہوا ذمہ دار کون تھا ذمہ دار وہ لوگ تھے جنہوں نے فسادات کیے اور خامخہ ایک تیہ شدہ بات پہ جو انگریزوں کے وقت سے تیہ تھی کہ سندھ کی جو سرکاری اوفیشل لینگویج ہوگی وہ سندھی ہوگی وہ پہلی لسانی جو یہ انگامیں ہوئے یا بالپاس ہوا اسے پہلی وہ کورٹوں میں ہے گورنمنٹ آفیسز میں استعمال ہوتی تھی ریونیو ریکارڈ جو تھے وہ آج تک سندھی میں ہیں تو اس وقت ایک ڈیمانڈ تھا کہ سندھی کو سندھ کی سرکاری زبان بناو جبکہ اردو قومی زبان بن چکی تھی آپ کے حامی آپ کو ڈہی سر یعنی دس سروں والا کہتے ہیں آپ نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے یہ خطاب ملا یہ تو مجموعی طور پہ جو دو ڈھائی سال میں نے سندھ پہ چیف ایگزیکٹیو کیسید سے فرائض انجام دیئے اس کا نتیجہ ہے لیکن خصوصاً ایک اسیمبلی میں میں نے بات کی تھی یہی لینگویج بل کے پاس ہونے کے بعد کہ ایک کوئی اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کا کوئی ممبر تھا مہدر آباد کا اسے وہ عثمان کینیڈی کہتے تھے تو اس نے اس کا کوئی بیان آیا تھا ایک بار میں کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گے بعد میں اس نے انکار کیا کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا ہے لیکن اس وقت اسی دن یہ بیان آیا تھا تو میں نے جواباً اسیمبلی میں تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کر رہا ہوں میں سندھ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں اور اس میں اگر ایک سر ہے وہ چلا جائے تو کیا بات ہے دس سر ہوتے تو وہ بھی میں قربان کر رہا تھا دوسرے دن پھر اخباروں میں یہ سرکیاں لگی رہے سر کی تو مجھے بڑا فقر ہے اس بات کے سیاست کے آغاز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے قومی سیاست کرتے رہے پھر آپ نے سندھی بلوج پشتون سیاست کی اب آپ سندھی سیاست تک محدود ہو گئے ہیں تو یہ آپ کا دائرہ کار گھٹا جا رہا ہے نہیں گھٹا نہیں جا رہا ہے یہ حقیقت پسندی پہ مبنی ہے یہاں کوئی مانے نہ مانے وہ وفاقی سیاست وہ نہیں چل سکی وہ فیل گئی ہے آج جو ملک کی صورت ہار ہے اس کی ذمہ دار وفاق ہے یہ ملک کثیر القومی ملک ہے کوئی مانے نہ مانے یہاں مختلف قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زمین دی اپنے اختیارات دیئے اپنے لوگ دیئے اپنی ایکانومی دی اور مل کر ایک ملک بنایا لیکن انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ انگریزوں کی گلامی سے آزاد ہو کر وہ پاکستان میں آ کر کسی لوکل انگریز کا وہ گلام بن جائیں گے تو اب وہ پچھپن چھپن سال کے تلخ تجربے کے بعد اب یہ بات نہیں چلتی ہر ایک کو اپنے علاقے کی بات کرنی پڑتی ہے پنجاب کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ان کے مفاد میں ہے آپ اس کے مخالف کیوں ہیں ہم مخالف اس لیے ہیں کہ سندھ برباد اور تباہ ہو جائے گا پنجاب کا تو اس میں مفاد ہو سکتا ہے لیکن سندھ کی بربادی اور تباہی سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستان آج بھی سندھ کے خزانے پہ چل رہا ہے پچھتر چھاتر فیصد جو وفاق اور ملک کی انکم ہے وہ سندھ سے وصول ہوتی ہے اگر سندھ تباہ ہو گیا تو پاکستان کیسے چل سکتا ہے اسی کی دہائی میں آپ انیس سو تیہتر کے آئین کو نہ ماننے کی بات کرتے تھے لیکن نائنٹین نائنٹی سکس میں بطور نگران وزیر اعلیٰ آپ نے اسی آئین کے تحت حلف اٹھا لیا یہ تو سرا سر مسئلہ تھی سیاست میں مسئلہ پسندی تو یہاں کا معمول بنا ہوا ہے آج کل کی کے جو قرآن ہے اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ کونسی آئین کے پابند ہے میں نے کونسا قصور کیا اگر میں اسیمبلی میں گورنمنٹ میں اس وقت شامل ہوا وہ تو بالکل تین مہینے کی بات تھی کوئی منڈیٹ نہ ملا تھا نہ لیا گیا تھا نہ مانگا گیا تھا صرف الیکشن ہی کرانی تھی رات گئے انہوں نے خدا حافظ کہا